عوض بیلہم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نادر بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضری خدمت ہے این اے پی چھتر ڈسکا زمنی الیکشن کے حوالے سے ایک نئی پیشرفت آئی ہے عثمان خالد نے ایک اہم بیان جاری کیا ہے اس بیان کے بعد وہاں کے جو حلقے کی صورتحال ہے وہ تیزی کے ساتھ تبدیل ہو گئی ہے الیکشن میں کیا ہونے جارہا ہے کل کون میدان مارے گا اور صورتحال کیا بن رہی ہے پریکٹیکل گراؤنٹ پر کیا ہونے جارہا ہے جو دوسری آپ سے خبر شیئر کرنی ہے وہ ہے جناب علی صدپارہ سے متعلق ہے ان کے بیٹے کہ آج پریس کانفرس تھی اس کردوں میں اس پریس کانفرس میں انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں وہ امپورٹنٹ باتیں جو کچھ نقاط ہیں جو آپ نے میڈیا پر سن لی ہے لیکن کچھ ایسے نقاط ہیں جن کے بارے میں آپ کا جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں ہماری نیچر کیا ہے تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اگر ابھی تک میرے چینل کا حصہ نہیں بنے تو چینل کا حصہ بنیے سبسکرائب کیجئے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرتے ہوئے بیل ایکن پر پریس کیجئے تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آ سکے تو جی دوستو بات کرتے ہیں کہ آپ اینے سیونٹی فائی یعنی کہ اینے پچھتر دسکا کے زمینی الیکشن کے حوالے سے آج کوئی کمپین نہیں ہوئی الیکشن کے کیونکہ کل پولنگ دے ہے پولنگ کے حوالے سے تمام جو ترسیلات تھی وہ مکمل کر لی گئے پولنگ اسٹیشن تک بیلٹ باکس بھی پہنچا دیے گئے ہیں ووٹر لسٹیں بھی پہنچ چکی ہیں سب کچھ میٹیریل جو الیکشن سے مطالق اب وہ پہنچ چکا ہے کل صبح یہ پولنگ کا عمل جو ہے سب آٹھ پیج سے شروع ہوگا اور آنوارڈ شام چھ بجے تک جاری رہے گا پانچ بجے تک جاری رہے گا لیکن آگے ایک گھنٹہ ٹائم بڑھ بھی سکتا ہے اگر امیدواروں نے اس کے بارے میں درخواست کی اور ووٹر کی صورتحال دیکھ کر لیکن الیکشن سے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے ایک اہم بیان آنا اور وہ بیان ہے جناب عثمان خالد عثمان خالد جناب اس حلقے کے سابق امیدوار ہے دو ہزار اٹھاران کے الیکشن میں انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا اور تقریباً ستاون ہزار کچھ سو جو ہے انہوں نے ووٹ لیے اور اس الیکشن میں یہ تیسری پوزیشن پر آئے تھے اب جب کے بار یہ الیکشن کا اعلان ہوا زمنی الیکشن کا تو سب کی نگاہیں جو تھی اس شخصیت سے متعلق تھی کیونکہ یہ خود پیر بھی ہیں اور کچھ علاقے میں اثر اور سوخ بھی رکھتے ہیں تو اس لیے ان کے اوپر بڑی ذمہ داری بھی تھی اور لوگ ان کی توقع کر رہے تھے کہ یہ کس کے بارے میں اور کون ہے جو ان کے بارے میں یہ کیا وہ اپنی پوزیشن لیتے ہیں اور ان کی پوزیشن لینے کے ساتھ ہلکی کے ہلکے کی جو سیچویشن ہے وہ کلیئر ہونا تھی تو آج انہوں نے جناب اپنا بیان فیس بک پر جاری کیا ہے میں چاہوں گا کہ وہ بیان سنیے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس بیان کے بعد اس ہلکے کی صورتحال کیا بنتی ہے تحریک لبیک کہاں سٹینڈ کرتی ہے پاکستان مسلمی نون جو گزشتہ تین دائیوں سے ان کا اس الیکشن میں جو ہے بڑا ڈیکہ ہے بڑا ووٹ بینک رہا ہے لیکن پچھلے الیکشن کی ووٹنگ کو دیکھیں تو ان کے امیدوار کے بعد جو سیکنڈ پوزیشن تھی وہ تحریک انصاف کے اسی جو اسچد علی ملی صاحب ہیں ان کی تھی اور اب جو ہے خالص صاحب ستاون ہزار ووٹنگ اچھا خصا ووٹ بینک ہے ان کے اوپر تھی کہ انہوں نے کیونکہ اب تک جتنی بھی الیکشن کمپین ہوئی ہے اس ہلکے میں ہم نے عثمان خالد کو کسی بھی بینر پہ نہیں دیکھا کسی کی حمیت میں نہیں دیکھا کسی ریلی میں نہیں دیکھا کسی جلسے کے خطاب کرتے وہ نہیں دیکھا لیکن الیکشن سے دو دن پہرے انہوں نے اپنا بیان جاری کر کے اپنا تمام تر وزم جو ہے وہ تحریک انصاف کے پلے میں ڈال دی ہے میں چاہوں گا کہ ان کا بیان پڑھ کے سنو تاکہ آپ کو پکچر کلیر ہو سکے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب الہاج بابا حاجی محمد خالد محمود مکی مدنی کا پیغام اپنے مریدین اپنے حقیدت مندو اور محبت رکھنے والوں کے نام میرے شہر تحصیل اور حلقے اینے ایک سو اینے پچھتر کے باسیوں باسیوں مجھ سے محبت رکھنے والوں میرے مریدین مجھ سے حقیدت رکھنے والوں اپنے حلقے کی ترقی کی خاطر پاکستان تحریک انصاف کو اپنے پورنگ سٹیشن اپنے شہر اپنے حلقے اینے پچھتر سے جدوائیں یہ بیان جاری کیا گیا ہے یہ آپ کے لیے آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کے علاقے کے لیے بہتر ہوگا میں آپ کے لیے اپنی تحصیل کے لیے اور اپنے پاکستان کے لیے دعا گاؤں ہم پاکستان اپنے شہر تحصیل کی بہتری کے لیے سوچا ہے اور ایندہ سے اس مستقل میں بھی کام کرے گی بیسیکل یہ بیان جو جناب ان کا جاری ہوا ہے عثمان خالد صاحب کا یہ وزیر علیہ عثمان بزدار سے ملاقات کے بعد جاری ہوا ہے عثمان بزدار سے ملاقات کی تصویر بھی آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہلکے کے جو سیاسی پندت ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے معاملہ نیک ٹو نیک ہے اب جو ہے نون لیک اور تحریک انصاف کے درمیان نیک ٹو نیک مقابلہ ہے اور کوئی امکان ہے کہ تحریک انصاف ٹاف ٹائم دے اور جیتنے کے بھی امکانات روشن ہو سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ حالیہ ہونے والی مہنگائی اور اثرات اور برادری ازم سے یہ ووٹر کتنا نکل پاتے ہیں نہیں نکل پاتے کیونکہ اس کا جو انحصار ہے وہ کل کے اس پولنگ ڈے کے اوپر اگر یہ نکل پاتے ہیں یا تو پھر تحریک انصاف کے لیے شاید جیتنا مشکل ہو کیونکہ حالیہ جو مہنگائی ہے اس نے عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں لیکن جو کرنٹ سیچویشن ہے اس میں تحریک انصاف کی جو پوزیشن ہے اور اس میں ڈار کی مسلسل کوششیں کافشیں لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے بڑا سخت ہوگا کل دیکھتے ہیں الیکشن میں کون جیتنا ہے تحریک انصاف کیتنا ڈینڈ ڈالتی ہے اور اپنے ووٹ میں کتنا اضافہ کرتی ہے تو یہ بھی کل پتا چلے گا اور ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کل شام کو یہ پوزیشن کیا بنتی ہے لیکن آپ دوسری خبر جو آپ سے شیئر کرنی ہے وہ جناب علی صدپارہ سے متعلق ہے علی صدپارہ کے بیٹے نے اپنے والد کی آج رسمی طور پر بقائدگی کے ساتھ ان کی وفات کا اعلان کیا ہے آپ کو یاد ہوگا جب یہ معاملہ پانچ فروری کو یہ ہوا تھا جب یہ مسنگ ہوئی تھی ان کو پیماؤں کی تو آج انہوں نے پریس کانفرس کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جناب اپنے والد کی تصدیق کیا اور انہوں نے کہا ہے علی صدپارہ اپنے دو غیر ملکی ساتھیوں کہ ہمرا کےٹو کی مہم جوئی کی طرح لا پتا ہوئے مجھے اور کئی انٹرنیشنل کو پیمانوں کے یقین ہے کہ انہیں کےٹو کے بعد واپسی پر حادثہ پیش ہے جس بلندی سے حادثہ ہوا تھا وہاں پر چند گھنٹے زندہ رہنا بھی ناممکن تھا یہ میں نہیں کہہ رہا ان کا بیٹا کہہ رہا ہے اور اہم بات جس کے اوپر آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب انہوں نے کہا کہ میرے جو والے ساتھ تھے وہ ان کی خواہش تھی کہ وہ ایک کوپ ایمائی کے حوالے سے ایک سکول قیم کریں اور اپنے نئی آنے والی نسل کے لیے اس کو ایڈوکیٹ کر سکیں لیکن افسوس ہم لگتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے ان کی حیات میں ان کا وہ مقام دینے میں ناکام رہتے ہیں جب وہ مر جاتے ہیں پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنا بڑا آدمی تھا کتنا بڑی شخصیت تھی اب ہم انہیں جو ہے اپنا ہیرو بھی مان رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن افسوس کہ جب وہ لہیات تھے آپ کو پتہ ہے کہ ناغا پربت کی قاتل پہاریاں اس کو بھی انہوں نے موسم سرما میں عبور کیا اور ورلڈ ریکارڈ بنایا اور دنیا میں پہلا وہ کوپ ایمہ تھا جس نے ناغا پربت کو سردیوں میں سرد رتوں میں جو ہے وہ عبور کیا اب وہ کیٹو کو سر کرنا چاہ رہے تھے لیکن ویری انفارچونیٹ کہ ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش ہے اور اتنا بڑا ریسکیو اپریشن جس میں پاک فوج نے سی ون تھرٹین تیارے نے بھی حصہ لیا تیرہ روز کی مسلسل کابش کے باوجود یہ اپریشن ناکام یعنی کہ ثابت ہوا ابھی تک ان کا کچھ نہیں پتا چل سکا کیونکہ جس جگہ پر حادثہ ہوا ہے وہاں پر موسم بہت قراب ہے برف باری اتنی ہوئی ہے کہ ان کو ڈیڈیکٹ کرنا بہت مشکل ہے ہمارے دوست جو سکردوک ہیں انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے جس میں انہوں نے بڑی عجیب و غریب صورتحال بیان کیا ہے کہ جناب وہ اتنے غریب تھے علی صدپارہ اتنا قسم پرسی کہ ان کے وہ کیٹو کو سر کرنے کے لئے بھی انہوں نے غیر ملکیوں کا سارا لیا اور ان کے ساتھ گئی یعنی کہ وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ اپنی کیٹس اور دیگر معاملات میں جائے خود کفیل ہو سکیں اور وہ خود یعنی کہ اس کو سر کرتے لیکن اس کے لئے بھی انہوں نے غیر ملکی کو پہموں کا انتظار کرتے تھے یعنی کہ اب جو ہم اتنے سب افسورداتی ہیں مدد بھی کر رہے ہیں لوگ جو ہے سکول بھی بنانے کا اعلان کر رہے ہیں خود تحریک انصاف کے قرآن ہمارے مہارے پر سکول بنانے کا بھی بنانے کا بھی اعلان کیا ہے جب وہ حیات تھی تو کسی کو اس کا احساس نہیں تھا کوئی اس کے لئے آواز اٹھانے والا نہیں تھا ان کوئی قدر و قیمت نہیں تھی اور واقعی ٹاکی اور جس انداز میں اس کے بیٹے نے اپنے سلنڈر کی گیس لیک ہونے کا بتایا یقین افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس کی جتنا افسوس کیا چاہے کم ہے لیکن ہمیں اپنے محسنوں کو اپنے ان ہیروز کو یاد رکھنا چاہیے ان کی حیات میں یاد رکھنا چاہیے اور ان کو بھی شرم ہونے چاہیے جو ان کی وفات کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے بہت کا راستہ انتخاب کیا میرے بھائیوں جنون کا راستہ ہے جنون ہمیشہ اگر یہ جنون نہ ہوتا تو آج اس دنیا میں اتری ترقی نہ ہوتی جس نے ہوئی جہاز بنائیتا ہے پہلے کتنے لوگ مارے گئے تھے کتنے لوگ حادثات کا شکار ہوئے تھے وہ اڑنا چاہتے تھے دنیا کے راستوں کو جو سمیٹنا چاہتے تھے وہ سمندر کی راہداریوں میں سے راستہ نکالنا چاہتے تھے جنون نے بہری جہاز بنائے دنیا میں جتنی پیش رفت ہے اس جیسے جنونیوں کی وجہ سے ہے جنون نے پہاڑ کے سینوں کو چیرا جنون نے مسخر کی اس کائنات کو تو آپ ان کی عزت کریں ان کے اوپر تنقید نہ کریں اس کے ساتھ ہی مجھے دیا ہے اللہ حافظ و ناصر